ہی ببرکاتہ ہاں بھائی اس وقت فائنلی ہم یو ایسے سے ساڑھے پانچ گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم ساڑھے پانچ گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے ہیں پاناما پاناما آپ نے سنا ہوگا پاناما چاروں طرف سے پانیوں میں ٹوکا دو چھوٹا سا کنٹری ہے پینٹالیس لاکھ کی آبادی والا ہوا بہت دیز شل رہی اسلام علیکم بھائی جناب ہم یوسف بھائی جو ہیں ہمارے دوست ہیں کراچی آئے تھے مجھے پاناما کی دعوت دینے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ میں یو ایسے آؤں گا تو پاناما بھی آؤں گا تو ان کی انویٹیشن پہ آج میں پاناما شریف پہنچا ہوں پاناما لیکس کا نام ہم نے سنا تھا کسی زمانے میں پاناما لیکس تو ہمارا خیال تھا بس وہ پاناما لیکس ہی ہوتی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو اب جو ہے یہ الگ کنٹری ہے یو ایسے سے سیگاگو سے ہم ساڑھے پانچ گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کے پہنچے ہیں یہاں پہ ایک ایڈزیٹ آٹ انٹری پورا یو ایسے کا Haha یو ایسے کی کوئی سٹیٹ آئی ہے لیکن نہیں بھائی یہ تو الگ ملک ہے پورا الگ ملک ہے تو یہاں پر ہم پہنچے ہیں اور بڑا اچھا ملک ہے اسپینش بولی جاتی ہے یہاں پہ تھوڑا سامنے ان کو پاناما کے بارے میں بتا دینا ایک زمانے میں نا یہاں سویزل لینڈ کی طرح آپ بلیک منی رکھ سکتے تھے یہاں کے بینکوں میں تو کہا جاتا ہے کہ اس کا کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور یہاں رکھا تو پھر وہ لیک ہو گئی ان کی ساری کہانیاں تو اس سے پھر پاناما پاناما لیکس کے نام سے مشہور ہو گیا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب یہاں بلیک منی نہیں رکھ سکتے ایسا ہی ہے نا امریکہ نے سکتی کی ہے امریکہ نے سکتی کی ہے یہاں پہ تو اچھا ملک ہے پانی میں چاروں طرف سے پانی میں کھیرا ہوا ملک ہے ہم جہاں شکاگو میں تھے ابھی یو ایس اے میں وہ ایکویٹر سے دور ہے اس لیے وہاں پر دن اور رات فرق زیادہ ہے دھنڈ بہت تھی یہ جو ہے پاناما یہ ایکویٹر کے قریب ہے ایکویٹر کے یعنی خطے استیوا کے قریب ہونے کی وجہ سے اتنا ہی قریب ہے جتنا ملیشیا تو یہاں بھی موسم ایک ہی جیسا رہتا ہے بارشیں دوا کے ہوتی ہیں اور یعنی نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی یہ موسم رہتا ہے یہاں پہ اچھا ہم شکاگو میں تو بہت تھنڈ تھی پاناما جو ہے نا ایک زمانے میں ہسپانیا کا حصہ رہا ہے ہسپانیا اسپین جو مسلمان انہیں بڑی خاندانی حکومت کی ایک ونس اپون اٹائم جو بڑا روک دب دبا تھا تو اسی وجہ سے یہاں پر اسپینش بولی آتی ہے اور اسپینش زبان اصل میں مسلمانوں کی زبان تھی اس میں عربی کے الفاظ بھی بہت زیادہ ہیں جیسے ہماری اردو ہے نا اس میں عربی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں کیونکہ عربی کا بہت اثر رہا ہے جہاں جہاں اسلام دنیا میں گیا ہے تو یہ لوگ پھر جب خلافت ہماری کمزور ہوئی مسلمانوں کی خلافت جو ہسپانیا کی خلافت کمزور ہوئی تو پھر مسلمانوں کا کنٹرول ختم ہوا تو ان علاقوں پہ پھر قبضہ کر لیا عیسائیوں نے پاناما اور کولمبیا یہ سب ساتھ ساتھ کنٹریز ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں تو اس وقت کولمبیا اور پاناما ایک ہی تھے اس کے بعد جا کے پھر یہ ان سے بھی آزاد ہوئے تو الگ اسٹریٹ بن گئے پھر تو اب یہ ایک سیکولر اسٹریٹ ہے پاناما لیکن عیسائیوں کی تعداد یہاں پر زیادہ ہے یعنی مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے میرا خیال بہت زیادہ ہے مسلمان کی آبادی یہاں پر مقصد چھ ساتھ اجل ہوں گی ہاں ٹوٹل چھ سے سات ہزار مسلمان ہیں اور ملک کی آبادی میرا خیال ہے صرف چالیس لاکھ صرف ٹوٹل ملک کی آبادی چالیس لاکھ جو ہمارے ایک نازم آباد کی آبادی ہوگی میرا خیال ہے کیا خیال ہے گلشن اقبال نازم آباد ملا کے نا اتنی بن جاتی ہوگی تو چھوٹا سا ملک ہے اور رخبے میں بھی بہت چھوٹا سا ہے یعنی ہمارا جو صوبہ سندھ ہے نا پاکستان میں اس سے بھی چھوٹا میرا خیال ہے کنٹری چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پورے کنٹری کو بیچ میں سے کھوٹ کے دو سمندروں کو ملائے گیا تھا وہ بھی یہاں پہ تو یہاں پر سب تمام مذہب کو آزادی ہے مسلمان یہاں پر بھی بہت سکون میں ہیں اتوینان میں ہیں اور ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تبلیغ کا کام بہت ہے اور ہندوستان کے علماء نے جیسے پوری دنیا میں دینی مدارس بنائے ہیں جن میں خاص طور پر گجراتی قوم کا بہت بڑا ایک کردار ہے تو یہاں گجراتیوں نے دینی مدارس بنائے ہیں تبلیغ کے کام کو زندہ کیا تو انشاءاللہ ہم یہاں پر دینی یہاں کے دینی مدارس کی بھی آپ کو سیر کرائیں گے تو کیسے کونے کونے میں علماء نے الحمدللہ دین کی دعوت کو پہنچائے آئے اور ظاہر ہے ہم بھی اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں کہ ٹوٹی ٹوٹی دین کی خدمت ہو جائے چھے سے سات ہزار یہاں مسلمان ہیں اور مدارس ہیں تبلیغ کا کام بہت ہے اور یہ ہے جی یوسف بھائی جن کی انویٹیشن پہ میں آیا ہوں اور ان کا بزنس ہے یہاں مسلمان بہت مضبوط ہیں مجھے یہاں امیگریشن میں وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا ہے تو یہ ان کے تعلقات کا نتیجہ ہے لائن میں نہیں کھڑے کیا گیا ہمیں بڑا وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ہمارے پاسپورٹ اور فکرپرنٹس اور وہ جو بھی سارا شیٹ اپ ہوتا ہے اور لائن سے گزار کے ہمیں تمیز سے لائے گیا تو ایک بڑا اچھا لگا اور یہ بھائی آپ کہاں کے ہیں پاناما کے ہیں پاناما کے ہیں آپ کے بھانجے ہیں یہ اچھا یہ یہاں کیا کرتے ہیں یہاں کا ویزا ملنا بہت مشکل ہے یہ بتا رہے ہیں یہاں پاناما کا ویزا آسان نہیں ہے امریکل ویزا سے آسان ہو جاتا ہے ہاں ایو ایس اے کا جتنا مشکل ہے اتنا ہی پاناما کا مشکل ہے اگر آپ کے پاس ایو ایس اے کا ویزا ہے تو بھی یہ انٹری نہیں مارنے دیتے آپ کو جب تک ایو ایس اے کا چکر نہ لگایا ہو کیونکہ یہاں سے بہت سے لوگ امریکہ جا چکے ہیں ماضی میں اس لئے اب سختیاں کر دی ہیں یہاں سے لوگ پہلے پاناما آتے تھے پھر پاناما سے نکلتے تھے پتلی گلی پکڑ کے میکسی کو پھر میکسی کو سے پتلی گلی پکڑ کے امریکہ نکل جاتے تھے تو امریکہ تو یہاں سے کافی دور ہے لیکن میکسی کو کے ذریعے لوگ نکلتے تھے تو پھر امریکن گورنمنٹ نے پاناما پہ بھی سختی کی اور اب یہاں سے جو ہیں اللیگل امریکہ میں گھسنا بہت مشکل کام ہے تقریباً ناممکن ہے تو اس لئے آپ حضرات اس کی ہرگز کوشش نہ فرمائیں تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں دعا کر دیئے کہ مفتی صاحب ہم کراچی سے مگر ہم بھی کہ سمجھ میں نہیں آیا بھائی ہم کراچی سے گاڑی چل رہی ہے نہیں اس لئے مجھ سے کمٹس پڑھے نہیں جا رہے مفتی صاحب ہماری بیٹی کے لئے دعا کریں دل سے دعا ہے جی اچھا دعا کرتے ہیں دل سے دعا ہے ہیلو مفتی صاحب آپ کا بہت 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 بڑا فین ہوں میں نے بس یہ پوچھنا ہے میں عمل کے لحاظ سے آئی تھنک بہت کمزور ہوں دنیا اور دینی لحاظ سے پلیز کوئی سولوشن تبلیم میں وقت لگایا کرو اللہ عمل کی توفیق دے دے گا مفتی صاحب کیا حال ہے الحمدلللہ الحمدللہ یہاں انگلیش کم ہے سپینش زبان زیادہ ہے یہاں پہ تو میں نے سنا تھا کہ دنیا کی بڑی زبانوں میں انگلیش سے بڑی زبان سپینش ہے پچیس ملکوں میں بولی جانے والی زبانیں سپینش ہسپانیا موفتی صاحب بہت پرابلم ہے بھائی گاڑی ہل رہی ہے تو اب بغیر ہلے تو گاڑی چلنے سکتی اس لئے ہم کمیٹس کو چھوڑ کر آپ کو پاناما دکھا رہے ہیں بس پاناما اچھا یہ تو کافی ڈیولیپ کنٹری لگ رہا ہے مجھے تو ہاں کرنسی یہاں ڈالر ہی چلتی ہے یو ایس ڈالر مفتی صاحب انڈیا سے بہت پیار ہو گیا صفائی ستھرائی تو یہاں بھی لگ رہی ہے صاف ستھرہ کنٹری ہے کمال ہے ہر ملکی صاف ستھرہ ہے اسلام تو اپنا غمر ہوتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم پاناما بھی جائیں گے مفتی صاحب میرا نام ہی لے لو ریزا بلوچ ایران سے آپ کا بیان سنتا ہوں میرا اردو لیکن ضعیف ہے ٹوٹی پوٹی اردو ہوتی ہے بھئی آپ کا نام لے لیا ہم نے لیکن نام تو پھر بھی نہیں لیا وہ کمنٹس اوپر چلا گیا آپ کا نام لینے ہی والا تھا کہ کمنٹس اوپر چلے گیا ہاں یہ ہے ریزا بلوچ ایرانی لے لیا نا نام آپ ریزا بلوچ ایرانی صاحب اللہ آپ کو خوشیاں دے برکتیں دے ٹوٹی پوٹی اردو آپ نے بولی لیکن بولی تو یہ دیکھو جناب ہم الحمدللہ یہ پاناما ہے یہاں ہم آپ کے گھر جا رہے ہیں یوسف بھائی یوسف بھائی کے گھر جا رہے ہیں یہ بھی صاف سترہ کنٹری لگ رہا ہے مجھے تو یہاں تو پورے سال گرین ری ہوتی ہوگی نا یہاں کی مقامی زبان سپینش ہے اور یہاں کی جو سب سے یونیک چیز ہے وہ دو سمندروں کو کٹ کے جو راستہ بنایا گیا جس کو پاناما جس کو کہتے کیا ہیں پاناما کنال پاناما کنال کہتے ہیں وہ خاندانی چیز ہے اتصاب امریکہ سے آتے ہیں وقت غیر مسلم کو مسلمان کر دینا پھر آنا اچھا جی چلیں جی اسلام علیکم پھر عالم کی اجازت چاہتے ہیں لوگوں سے ایک مٹی ہے